پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں پچھلے انس دنوں سے بریک لگا تھا لیکن کرناٹک جناف ختم ہونے کے طورت بعد تیل کی قیمتوں نے عام آدمی کی جے پر ایک بار پھر بوچھ ڈال دیا ہے سوموار کو تیل کمپنیوں نے پیٹرل اور ڈیزل کے داموں میں بڑوتری کر دیا ہے کرناٹک میں مدان کے دو دن بعد ہوئی اس بڑوتری سے ڈیزل نے 66 روپے کا اکڑا پار کر لیا ہے وہیں ڈیزل میں پیٹرل 56 مہینے کے سب سے اوچھ اسطر پر پہنچ گیا ہے اس بڑوتری کے ساتھ ہی ڈیزل نے کیبتوں کے معاملے میں سب سے اوچھ اسطر پر پہنچنے کے ریکارڈ بنا لیا ہے سوموار کو ڈیزل میں جہاں ایک لیٹر پیٹرل کے لیے آپ کو چوتر روپے اسی پیسے چکانے پڑ رہے ہیں وہیں ممبئی میں اس کی قیمت بیاسی روپے پیسٹھ پیسے ہو گئی ہے ڈیزل کی بات کریں تو ڈلی میں ڈیزل نئے ریکارڈ اسطر پر پہنچ چکا ہے ڈلی میں ایک لیٹر ڈیزل کے لیے 66 روپے چودہ پیسے آپ کو چکانے پڑ رہے ہیں ممبئی میں ڈیزل ستر روپے تیتالیس پیسے پر پہنچ گیا ہے ڈیزل میں 68 روپے 68 پیسے پر اور چھنی میں 79 روپے 89 پیسے پر ڈیزل پہنچ چکا ہے انتراشتری اسطر پر کچھے تیل کی قیمتیں 2014 کے اوچھے اسطر پر پہنچ گئی ہیں اس کا سیدھا اثر بھارت میں پیٹرول اور ڈیزل کے داموں پر دکھنے لگے گا پچھلے 19 دن تک ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت ڈلی میں 74 روپے 63 پیسے روپے تھی اس طرح سومبار کو اس میں 17 پیسے کی بڑھوتری کی گئی ہے وہیں ڈیزل کی بات کریں تو پچھلے 19 دن تک ڈلی میں ایک لیٹر ڈیزل کی قیمت 65 روپے 93 پیسے تھمی ہوئی تھی لیکن کرنا ٹھک میں ووٹنگ ہوتے ہی اس میں کس پیسے کی بڑھوتری کی گئی گزرات میں وزان صاحب اچھنام سے پہلے دسمبر 2017 کے پہلے پندرہ دنوں میں تیل کمپنیوں نے پرتی دن ایدھن کی قیمتوں میں ایک سے تین پیسے پرتی لیٹر کی کٹھو تھی کی اس کے بعد 14 دسمبر کو مدان پورا ہوتے ہی کمپنیوں نے تدکال قیمتوں کو بڑھانا شروع کر دیا تھا پیلو ریپورٹ ای پی این